اسلام علیکم رویو صاحب میں ہوں بشیرہ رشید اور میں ہوں محمد احسان اللہ ہیر لائنز آپ سکتے ہیں بولیٹرن کے آغاز میں پہلے خبر شامل میں آپ کو بتائیں تانی اخبار ڈیلی میل نے شہباز شریف پر منی لانڈی کا اقزام لگا دیا اخبار کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیر اللہ پنجاب نے زلزلہ متاثرین کے آغاز میں سے لاکھوں پاؤنڈ برمیر اور پھر خاندان کے اکاؤنٹ میں لیے ڈیل میل کی ریپورٹ کے مطابق شہباز شریف کی منی لانڈی کا اعتراف گربتہ برطانیہ محمود نے کیا ریپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ شہباز شریف جب وزیر اللہ تھے تو برطانیہ نے زلزلہ متاثرین کے لیے پچاس روڈ پاؤنڈ امداد دی تھی برطانیہ امداد کے پیسوں میں سے فیملی نے برطانیہ منی لانڈی کی ریپورٹ شہباز شریف کے دمات علی امران کے برطانیہ دستراس ایڑا کے سابق فائنانس ڈائریکٹر اکرام نبیت نے ڈی ایف آئی جی امداد میں پندرہ لاکھ اعتراف کیا تھا اکرام نبیت نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ دس لاکھوں نے علی امران کو دیئے تھے تانوی اخبار نے شاہد رفیق نامی شخص کا حوالہ دیا جسے بھی کہا کہ یہ پیسہ لاہور میں آقا محمود کے دفتر نے حکومتی پروجیکٹ سے ایک بیکس پروجیکس کی صورت میں حاصل کیا پیسہ ایک ایش بھائی کی مدد سے پہنچایا گیا گرفتہ شاہد رفیق نے بھی کہنا تھا کہ اسے نہیں معلوم کہ پیسہ کام کیایا برطانوی رکی کارکیم کے وطابق مصور حسین نامی شخص نے لگا تار تیرہ مرتبہ رقم برمنگم سے شہباز شریف کی اہلیا نوسیت بیٹی حمزہ اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل کی اس رکم کی مالیت باری لاکھ پاؤنٹ ہے حکام نے دعویٰ کیا کہ حکم منتقل کی مکلنے والے شرک کو شناکٹی کارڈ نمبر سے پیس کرنے پر علم ہوا کہ وہ پاکستان کی چھوٹے سے گاؤں میں برشون کی دکان چلاتا تھا ابھی برطانیہ گیا ہی نہیں مرتبہ علی نامی شخص کے نامی بارٹ پچاس ہزار پاؤنٹ شہباز شریف کے اہل خانہ کو بھیجوائے گئے تحقیقہ سے معلوم ہوا کہ وزیر خارجہ وارس جانسن سے ملاقات کا بھی ذکر ہے اخبار کے مقابق دو ہزار اٹھار میں شریف خاندان کے اثاثے بیس کورٹ تک پہنچ گئے جبکہ دو ہزاری شریف خاندان کے اثاثے ڈے لاکھ ہون تھے برشون کی محاوین بڑھائے اطلاعات دو ساشی قوان کا کہنا ہے کہ ایک پاکستان نے پاکستان کو دنیا بھر میں برام کرنے کا ٹھیکہ آیا ہوا ہے دو ساشی قوان نے برطانیہ کی ریپورٹ کی روشنی شریف خاندان کو شدید تنخیر ہوتے ہوئے کہا حوالے سے شہباز شریف خاندان کے مزید انکشافات سامنے آئے ایک خاندان نے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کا ٹھیکہ آٹھایا ہوا ہے دو ساشی قوان نے کہا کہ برطانیہ کی طرف سے زلزلہ متاسم کی گئی اس خاندان نے ہاتھ ساف کیے منی لانڈرنگ اور کرپشن کا ماہر یہ خاندان برطانیہ کو بھی چونہ لگانے سے باز نہ آیا پھر دو ساشی قوان نے کہا اس خاندان نے پاکستان کی دو دو تحقیر کو دنیا بھر میں تار تار کر دی برطانوی اخبار کی خبر نے پاکستان کو شر سرم سے جھکا دیئے پی ٹی آئی رہنمان نے شباز شریف صاحب کو آڑے ہاتھوں دیتے ہوئے کہا کہ شباز شریف صاحب یہ خبر پاکستان کی خبر نے نہیں چھاپی برطانوی میڈیا میں بغیر ثقود کے کوئی خبر نہیں چھاپی جاتی اب آپ یہ نہیں کہہیں گے کہ یہ حکومت کی اندرامی کاروائی ہے پاناما کیس کی خبریں بھی جنرمی اخباروں نے چھاپی تھی برطانوی کی لالت میں یہ خاندان سرکاری عہدوں کا اعتمال کرتا رہا ہے اپنے بیان میں انہوں سے ان کو کھویا ہوا وقار واپس دلائیں گے جا آپ نے فلم کی جنرم میں جانے والے دنوں میں آستہ آستہ قوم کے سامنے آتی جائے اور آپ دیکھتا جا سنتا جا شرماتا جا جن کو ہم رہبر سمجھیں گے قوم کے رہبر سمجھیں گے شباش نے بینل قومی سطح پہ پاکستان کو اکرام کرنے کا ایک اور ذریعہ تلاش ہم سب کی دیگر ملیٹر میں دیگر حمل کرتے ہیں آپ کو بتائیں ڈیلی میل کی خبر منگھڑ اور دیونی ہوتی ہے یوکی ایڈ کی خبر کی تردید کر دی یوکی ایڈ کی تردید پر خبر دیتے ہوئے برطانوی صاحبی ڈیویل روز نے کرتے ہوئے لکھا یوکی ایڈ نے وہ کی بات دھرائی جو انہوں نے آرٹیکل میں لکھی تھی وہ پہلے ہی آرٹیکل میں یہ بات شامل کر چکے ہیں دیپارٹمنٹ فور انٹرنیشنل ڈیویلرمنٹ نے سابق وزیعالہ پنجاب میاں شباش کے برطانوی اخبار ڈیلی میل کی خبر کی تردید کر دی ہے دیپارٹمنٹ فور انٹرنیشنل ڈیویلرمنٹ کی جانب سے جانب تردید بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ امداز سے بننے والے سکول مکمل ہو گئے تھے اس کا آرڈٹ بھی کرایا گیا ڈی ایف آئی جی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ برطانوی اخبار نے اپنے سکولوں کی حد میں کوئی شباہیت پیش نہیں کیے برطانوی ٹیکس گزاروں کے پیسے کو محفوظ رکھا گیا تھا متاثرہ علاقوں میں امداز سے سکولوں کی تعمیر مکمل ہوئی جبکہ اس سے پورٹ ہوا شریف خاندان کے خلاف خبر کنے والے برطانوی صحافی ڈیویڈ روز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان کہا ہے کہ میری شباہ شیف متعلق خبر کی دپارٹمنٹ فور انٹرنیشن ڈیویلرمنٹ کی جانب سے تدید کوئی معنی نہیں رکھتی آج ایک میں صرف ان کے بیان کو دورایا گیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں زلزلے سے متعلق فنڈز کا کوئی ثبوت نہیں ہے ڈیویڈ روز نے لکھا کہ اسے پڑھیں اس میں یہی ہے حقیقت چھپانے کی ناکام کوشش اور پیسوں کا زیعہ ہوں کہ مسلم لکھ نواز کی جانب سے میری عمران خان کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میرا شیباہ شریف سے متعلق آرٹکل پرانچت ہے یہ تصویر دوست سال الیکشن سے قبل لی گئی تھی جب میں عمران خان کا انٹرویو لے رہا تھا اس کا ثبوت نیچے سوشی میں ہے مسلم لکھ نون کی ترجمان مریم عورنزیب نے کہا ہے کہ بطوری آباد کی خبر جھوٹی ہے دیپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیویڈرنٹ نے اس خبر کو جھوٹ کر آر دے دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم عورنزیب نے کہا کہ سرکاری خرش پر سٹوری کو دیا گیا اس کا ثبوت دوں گے ڈیلی میل کے صحافی نے ابنگالہ میں عمران خان سے ملاقات کی تھی اس ملاقات میں شہزاد اکبر بھی حضورت ترجمان نون لیک کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے کئی اخبار ڈیلی میل کی سٹوریز نہیں مانتے ڈیلی میل کی سٹوریز منگھر اور بے بنیاد ہوتی ہیں ڈیلی میل کی سٹوریز شہزاد اکبر نے پان کرائی مریم عورنزیب نے کہا کہ دوہزار سولہ اور ستنا میں ڈیلی میل فیک سٹوریز کی وجہ سے بند ہونے لگا تھا قرائے کے ترجمان سرکاری خرچ پر جھوٹ بول رہے ہو یوکے ایٹ کی خبر ترجمان نون لیک نے کہا کہ حکومت صبح شام عوام سے جھوٹ بول رہی ہے کہ اکبر کی خبر پر ڈیلی اکبر نے اعتراض کر دیا ہے جبکہ امیر کے دور تھا تب شہباشری ملک بلدر تھے انہوں نے کہا کہ شہباشری میں ڈاکہ مارا عثمان بزدار کے پاس ریکارٹ موجود ہے جھوٹوں نے جھوٹی خبر کا سہارا لیا مریم ارگزیب کا کہنا ہے الیکشن کمیشن دو ہزار اٹھارہ ٹیک آکاؤنٹس پر کیوں خاموش ہیں بانی گالہ پر بیٹھ کر سٹوری کی منصوبہ بندی کی گئی اپنی کارکردگی اور مہنگائے کچھنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے مریم ارگزیب نے کہا کہ ایسٹ ریکارٹی یونٹ ایک اور پیک کرپشن نہیں نکال سکا دپارمنٹ آف انٹرنیشن ڈوائلمنٹ نے اس خبر کو جھوٹ کرا دیا دیا دپارمنٹ آف انٹرنیشن ڈوائلمنٹ اس خبر کی خود تردید کر چکا ہے مریم ارگزیب نے مزید کہا کہ برطانی اخبار کو خبر پلانٹ کرائی گئی اس کا ثبوت ترجمان نون لگ نے کہا کہ معاملہ اس وقت نواز شریف یا شہباز شریف کی ذات کا نواز ملکہ ہے شریف برادران کی دشمنی میں ملکہ دا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پیرا گراف اعداد و شمال کی بنیاد پر شائع ہوئے یوکے ایڈی وقتانی اخبار ڈیلی ایڈی تردید کر دی ادھر وزیراعظم محاون خاصی برائے احتساب نے شریف خاندوان کو بڑا چیلنگ کر دیا وزیراعظم محاون خاصی برائے احزاد اکبر نے سماج کی حافتہ کی ویب سائٹ ویچر پر کہا کہ برطانی اخبار کے بعد مسلم لیکنوں کے رد عمل ہر لحاظ سے پاناما لکس کے رد عمل سے مماثلہ رکھتا ہے برطانوی اخبار کے انکشافات کے بعد نون لکس کے رد عمل ہر لحاظ سے پاناما لکس کے رد عمل سے مماثلہ رکھتا ہے تحقیقات ہوئی تو وہ انہوں نے سچ کو جھوٹ سے یکسر الگ ہوتے دیکھا شریف کے اولاد میں سے جسے شوک ہے عدالت سے رجوع کر لے سچ سامنے آ جائے گا میرا چیلنج یہ ہے یہ بلکل ایسا نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ جب پاناما لکس کے رد عمل سے یاد ہوئی تو انہوں نے سچ کو جھوٹ سے یکسر الگ ہوتے دیکھا اور ابھی شہباز شریف کی اولاد میں سے جسے شوک ہے وہ عدالت سے رجوع کر لے سچ سامنے آ جائے گا میرا چیلنج ہے یہ بلکل ایسا نہیں کریں گے اور اس پاتھ کریں گے گورنر سنجھ مران اسمائل کی یہ صرف نام کے شریف ہیں چوری کو جمہوریت کا نام دے کر ابو بچاؤ مہین 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 جا رہی ہے گورنر سنجھ مران اسمائل سمسام بخاری نے رد عمل دیا کہ سامنے آ جائے گیا ہے کہ دودھ کا دودھ فیازو حسن چوہان بولے اخبار کی خبر میں ایک ویسر کی شکو شعبہ نہیں سابق دور میں ایک خیلیت کے نام پر صرف لوٹ مارک کے گئی یہ صرف نام کے شریف ہیں چوری کو جمہوریت کا نام دے کر ابو بچاؤ مہین مہین ہائی جا رہی ہے مران اسمائل کا ٹویڑ سمسام بخاری نے رد عمل دیا کہ برطانی اخبار بغیر سلجان کے خبر نہیں دیتا وقت آگیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اخبار کی خبر میں ایک فیصد بھی شکو شعبہ نہیں سابق دور میں خدمت کے نام پر صرف لوٹ مارک کی اوڈر جانے اس پارٹی بلاول بھٹو زندگی انتخاب پرانا نعرہ پھر بند کر دیا کہتے ہیں کہ موجوانوں کا معاشر قتل ہو رہا ہے غریبوں پر بوجھ بڑھایا اور امیل کو قیف دیا جا رہا ہے سادی کا بات میں ورکس کنونشن سے خیتاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ وہ گھر بھیجا جائے گا بجٹ کے ذریعے کے لیے دی جو کہ امیلوں کے لیے ریلیف اور ایمنیسی سکیم بھی گئی بلاول کا کہنا تارکہ صوبے دیوالیاں ہو رہے ہیں اور پجاب کا تلکیاتی بجٹ کم کر دیا گیا ہے بلس پارٹی کٹ پتلی وزیعالہ پیجابی خلاف آفاز بلند کرتی رہے گی امیل نے کارکنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال میں پتا چلا سیلیکٹیٹ وزیراعظم نے یونل لیا اور آئی ایم ایف کے سامنے سے جھکا دیا امیل خان نے ایک رو نوکریاں دی رہے ہیں لیکن ابھی نہیں دی صوبوں کا مہمشی دیدہ ہوا ہے سب سے زیادہ نقصان پنجاب کا ہوا آنے کے شہر میں گرمی کے سبب میں بلس پارٹی کے ورکس کنوننشن کے لیے خصوصی تیاریاں کی گئی تھیں امیلوں کے لیے ایرنیس ہال اور کھانی پیج کا بھی انتظام کیا گیا تھا سب سے ہوا ہے ایک سال میں اندر میں اندر آپ سب کو مطلعہ گیا ہے کہ امران کا ہر بہتا جھکا نکلا امران کا ہر نارات کوکا نکلا اور امران نے کیا گیا امران ایڈیا یوٹن آئین ایف کے سامنے سرکتا ہے اور ہمارا ملکہ ہمارا پورا ملکہ محاشر کو دیکھ لی عالمی ملکی تربیون نے ساتھ سال بار ریکوڈک کیس کا فیصلہ دیا ہے ریکوڈک نے سکتا ہے ہماری تلاش کے لیے کہ ہماری ایسنس منصوب کرنے پر پاکستان کو ان ست لاکھ گھر حرجانہ آدھا کرنے ہوگا اس معاملے پر وزیعظم ایمیر نے اٹورنی جنرل کو تحقیتاتی کمیشن بنانے کی حضارت کر دی تفصیلات کے مطابق سال فیصلہ پاکستان پر بھاری جرمانہ آئیت دیا گیا پاکستان ریتان کمپنی کو اٹھاون لاکھ آلیس ہزار ڈالر ادا کرنے کا پابند ہے جس میں سیسا لاکھ ڈالر سود بھی شامل ہے چھے کروڑ بیس لاکھ دالر سے زائد قانونی مدد میں بھی دینا پڑیں گے سانسی ٹربیونل نے فیصلہ سنا دیا پاکستان فیصلے کے خلاف مددسانی درخواست دائر کرے گا وزیعظم پاکستان نے پاکستانی جنرل کو اس معاملے پر تحقیتاتی کمیشن بنانے کی حضارت کی ہے ان کا کہنا کمیشن جرمانے کی ذمہ داروں کا تعیون کرے گا سات سو صفحات پر مددسانی پاکستانی ریکرڈک میں سونے اور تامبے کی تلاش لے لی کمپنی کا مضوع انداز میں منصور کیا گیا جس سے کمپنی کو بھاری ماری مستان ہوا اٹھاون لاکھ چالیس آر ڈالر حجانے کا دینا پڑا گیا جس میں ساتھا لاکھ ڈالر سود بھی شامل ہے جبکہ چھے کروڑ بیس لاکھ ڈالر قانونی اخراجات کی مد میں اور کینیڈا مائننگ کمپنی ٹھتیان کو ادا کرنا ہوگی ٹھتیان کمپنی سے ایسنس منصور کی پر گیارہ عرب تالیس کروڑ ڈالر حجانے کا دعویٰ کیا تھا پاکستان اور بھارت دمیان کرتار پر رہداری منصوبے پر مزاکرات میں اہم امور صرف ہو رہا ہے بھارت سے آنے والے سکھوں کے لیے کرنسی اور ویزوں کی معیاد پر بات چیت ہوئی مصوبے کے افتتاہ کی دقیقی نہیں کاری کا توہیون کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ترجمہ مفتر خارجہ ڈالر قانونی کا کہنا ہے کہ کرتار پر رہداری منصوبت پر شرفت ہوئی دونوں ممالک میں اسی فیصل معاملات تیہ ہو گئے پاکستان اور بھارت سے مزاکرات کا دوسرا راؤنڈ واہگا بورٹ پر ہوا بارہ رکھنی پاکستانی وفت کی بیادت ترجمہ محطت کی جانب سے جوائن سیکیٹری ڈاکلا ایسی ایل داس اپنی وفت کے حمراہ چیت ہوئے دونوں ممالک کے وفور میں رہداری منصوبے سے منسلک مکلک امہ پر بات چیت ہوئی ممالک کی ریجسٹریشن ویزی کی طریقے کار اور میرا پر بات چیت ہوئی سموات کے لیے آنے والے گیاتریوں کے لیے کرنسی کی مقدار پر بھی تباہ کیا ہوا رہداری کمسطہ کی تقریب کے لیے رہی کے تائیوں کے معاملہ بھی زیر کو آیا منصوبے کی تعمیر کے لیے پاکستان کی تعمیر اور دریائے ایرام بھی حد تک مکمل ہو گیا دوکٹر فیصل نے پریس پانٹس کرتے ہوئے کہا کہ کارکر اکرات میں مصمت پیش جارت کی ہماری کوشش جاری ہے جلد معاملہ آ جائیں گے کارکر اکر اکر پاکستان اور بھارت کے ماں بین امید ہے کہ اکر پاکستان میں باقی بھی معاملات بھی اب ذکر کریں گے تاجی رہنماؤں کا تاجی رہنماؤں کا ٹیکسی ریٹنز کے بائی پورٹ کا اعلان سیکرٹی جنرل نائیم معیر کہتے ہیں کہ ایک ٹریلر تھی شناکٹی کارٹ کے معاملے پر حکومت کی پولیسی دو گئی ہے حکومت اپنا رویہ بدلے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تاجی رہنماؤں کا ٹیکس ریٹنز کے بائی پورٹ کا اعلان سیکرٹی جنرل انجمن تاجی رہنماؤں نائیم میر کہتے ہیں شناکٹی کارٹ کے معاملے پر حکومت کی پولیسی دو گئی ہے حکومت اپنا رویہ بدلے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں سکر سے آپ کو افسوس نہ پھر دیں جہاں تیز رفتاری کے بائی پورٹ کے لیے تیز کے نتیجے میں بیس افراد زخمی ہو گئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بس بہاولپور سے کراچی جا رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے سکر سے افسوس نہ پھر دیں جہاں بس تیز رفتاری کے باعث اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں ڈرائیور جہاں بہرگ بیس افراد زخمی ہو گئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بس بہاولپور سے کراچی جا رہی تھی کہ یہ علمناک واقعہ پیش آیا ہے پاک سر زمین پارٹی کے جیئرمین مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ عمران خان صرف اجیب اور کے پی کے ہی نہیں پاکستان کے وزیراعظم ہے وزیراعظم کے اعلانات سے سندھ اور دوریوٹس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا وزیراعظم پیکجز کے اعلانات کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ایک روپیان نہیں چاہتا ایم پیم کے دوستوں نے منشری کے لیے بجٹ پاس کرا دیا خالق مقبول کی پانی پر رینیوں اور سب ڈرامے ہیں پاک سرزمی بارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ نے کہا ہے کہ عمران خان صرف پنجاب اور کے پی کے ہی وزیراعظم نہیں ہیں بلکہ پورے پاکستان کے وزیراعظم ہیں وزیراعظم کے اعلانات سے سن اور بلوچستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا وزیراعظم پیکجز کے اعلانات کر کے چل جاتے ہیں لیکن ایک روپیہ بھی نہیں دیتا جبکہ ایمکی ایم کے دوستوں نے منسٹری کے لیے بہت سماز کرا دیا لیکن مقبول کی پانی پر رہی ہیں اور بینرز سب ڈرامے ہیں موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم دھار بارش نے موسم دل فرمیتا مونسون کی جھڑی جھڑی نے رت ہی بدل دی موسم نے آج ہی بیشتر علاقوں سے اپنے کرم برسنے کی پیش کوئی کر دی ہے موسم کے شہر لاہور کے آسمان پر سرمائی بادل لچائے پھر موسم نے خوب رنگ جمعایا تھنڈی تھنڈی ہواوں سے موسم حریف ہو گیا گجناوالی شراب کوٹ مومن پتوکی رنالہ خود میں بھی موصلہ دار بارش ہوئی منٹکہ خودن میں بارش اور رنگ پاہوں نے موسم سہانہ بنا دیا دیکھو پورا گرد و نواہ میں صبح صویرے بادل کھل کر برسے سکر گرد نارو بار دسکا میں بارش اور ہواوں سے موسم دل فریف ہو گیا خصور اور نواہ میں گرد اور تیز ہوا کے ساتھ ہونے والی بارش نے موسم کے شہر دیا مہم موسم دل فریف سے موسم دل فریف ہوا میں بارش کا امکان ہے بنو ڈی آئی خود میں بھی بارش ہو گی کہ حبز کی شدت میں کم ہی آجائے گی شہر قائد سے قابل کرتے ہیں کہ اینکر مرید عباس قتل اور ٹائر سمگلنگ سکینڈرین پولیس نے ٹائر سمگل کرنے والے مرکز سکینڈرین کا سورہ لگا دی تکیس کے مطابق شخص پڑوسی مولی سے ٹائر سمگل لاتا تھا اور آتی زمان مگل شدہ ٹائر دیتا تھا اینکر مرید عباس قتل خیضہ حیات کے قتل کیس میں پولیس قتل کرنے کے بعد بھی قاتل عاطف زمان کے بھائی عادل زمان نہ کر سکی قاتل زمان کے موبائل کی آخری لوکیشن بالا پورٹ آئی تھی لیکن ہم ملزم پولیس کے انتظار میں وہاں بیٹھا ہوا اس جانی واقعی میں بجھانے والے انشیوں کا بیان بھی منظر آم پر آ گیا ہے جس کے بعد ملزم بھی وہاں آ گیا فائرنگ ہوئی تو میں بہت ملزم سے جان بچا کرتا آنوی اوپر سے خبر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں صابق بطانوی صفیر سرکیم ڈیرو کے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے متعلق سرکیم ڈیرو کے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے متعلق مزید انکشافات صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اوباما سے حسد میں ایران نیوکریر ڈیل ختم کی ٹرمپ کا نیوکریر ڈیل ختم کرنا صفارتی غرتگری ہے سرکیم ڈیورک نے ایرانی ایٹمی معاہدے سے متعلق مہمون گزشتہ سال مئی میں بھیجا تھا سابق برطانوی سے خالدہ نے ٹرمپ انتظام امریکی پر قائم رہنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی دوکٹر کی تحصیل ساہیوال اسیسمن سید سابر حسین شاہ صاحب اور پی ٹی آئی سید مصور حمدانی نے دورہ کیا اور فیڈرک کے لوگوں کے مسائل سنیں اور انہیں بھیجا کرنے کی یقین دہان پر آئی اس موقع پر پی ٹی آئی فروکہ کے میران کے ساتھ صحافی برادری مولد کی اسیسمن مشنر صاحبی حسین شاہ نے حیرت کا بھی دورہ کیا ڈوکٹر سے بھی چیک کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی شہری کسی بھی قسم کی شہرات کا سامنا ہو تو وہ میرے آفیس سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ صاحبی برادری بھی اس موقع پر موجود تھی اسسسنٹ کمیشنر صاحبی حسین شاہ نے ہیلتھ سینٹر دورہ کیا ڈوکٹرز کی حاضری بھی چیک کی اور ساتھ ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی شہری کو اگر کسی بھی قسم کی شہایات کا سامنا ہو تو وہ میرے آفیس میں رابطہ کر سکتا ہے پنٹی گھر پہلا پیفان شہید میں میریل فوٹبول ٹرنمنٹ اقتطام پسکتا گیا اس ٹرنمنٹ میں پنجاب ہر سے کل سولہ ٹیموں نے ہزا لیا اور یہ اندہ دن جاری رہا پنجاب نیچ الغازی فوٹبول کا لپنٹی گھر اور خان فوٹبول کا سیلا گنگ کے درمیان کھیلا گیا ہے اس ٹرنمنٹ میں پنجاب برسے کل سولہ ٹیموں نے ہزا لیا اور یہ پندرہ دن جاری رہا فائنل میچ الغازی فوٹبول کلب پنٹی گھر اور خان فوٹبول کلب ترنگ کے درمیان کھیلا گیا سوال غازی کلب نے دو شہریتوں سے اپنے نام کر دیا جبکہ فائنل میچ کے مہمان خصوصی پی ٹی آئی کے جنہوں نے وینر آف وینر آف ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے جبکہ ٹرنمنٹ زامیہ کے صدر سردار عظم نائب صدر ماجد خان ملکر باب ایوان علی خان اور ایسن خان سے خاص جیسے پسماندہ تین گاؤں میں ٹرنمنٹ کروانے پر آنے والے تمام تماشائیوں نے خوب داد دی فائنل میچ کرتے ہیں آپ کو بتائیں سکینڈری ایڈوکیشن نے میٹرک امتحانات کی نتائج اعلان کر دیا میٹرک امتحانات میں طالبات نے مال لیا جوئین پرک سکول اینڈ کالج فیصل آباد کی طالبہ انشہرہ مدسی نے ایک ہزار نوے نمبر لے کر ووٹ میں اول پوزیشن ہوا کی احمد نور اکبال نے ایک ہزار ستاسی نمبر لے کر دوسری پوزیشن جبکہ زوہا تاریخ فیضہ باکمہ اور کمر جواد مہدی نے ایک ہزار پچاسی نمبر حاصل کر کے کسی پوزیشن حاصل کی وارڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکینڈری ایڈوکیشن کے آڈیٹوریم میں پوزیشن ہولڈر دال بیرموں میں منسٹر فاپا بیو پروسیکیوشن چودیس زیادہ نے انعامات تکیم کیے ہیں اگر شامل کرتے ہیں فیصلہ باد سے جوانٹوینل کمیشنر جاوید نمود بھٹی نے ممکیا مجدید بادشوں کے باعث سے سوڑی سوڑیس نمٹنے کے لیے دریائے چناف اور جہلم کے حفاظ کی مددوں کا دورہ کیا اس پوکے پر رکن قومی سملی غلام بی 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 بلانان محمد طاہر وٹو ڈسٹرکٹ رحمان محمد اشرف کے علاوہ محکوہ انہار کے ایکسین ایس ڈیو اور دیگر مطلقہ افسدہ بھی ان کے ہمراہ تھے دورے کے دوران جوید محمود بھٹی نے مطلقہ حکام کو زائد کرتے ہوئے کہا کہ ممکنہ شدید بارشوں رشوں کے باستابی سورتحار سے احسن طریقے سے نمٹنے کے لیے تکتام تکاریاں ہر لحاظ سے مکمل کر رکھی ہیں اور دریائوں کی تغیانی کے پیش نظر حفاظی بندوں کی مضبطی کو بار بار چیک کریں اور تو اسے فیل فورٹ بور کیا جائے تاکہ اس میں مالی اور جانی نقصانات کا اندیشہ نہ رہے موقع پر ڈیویجنر کمیشنر نے علیہ وآلہ کی حفاظتی بندوں کی مضبوطی سمیت زیلہ کے دیگر حفاظتی بندوں اور انتہائی ہنگامی حالت میں اضافی سلابی پانی کو گزارنے کے حوالے سے نقشہ جات کے ذریعے معلومات کا تبادلہ کیا ڈنکانہ صاحب ڈیویٹ کمیشنر راجہ منصور احمد کی ہدایت پر ڈاکٹر شکیل احمد نے گزشتہ راب بنیادی مرکز سہد کا اچانک دورہ کیا بنیادی مرکز سہد چیک نام بنیادی مرکز سہد چیک نام پچاس دورہ کی دورانے دورہ حاضری ریجسٹر چیک کرنے پر پتہ چکا کہ دیوٹی سے لیڈی ہیلٹ وزیٹرز غیر حاضر ہے جس پر ایکشن دیتے ہوئے دیسٹرک آفیسر ہیلٹ نے فوری نوٹس باری کرتے ہوئے مہتمانہ کاربائی کا آغاز کر دی ہیلٹ پر ادیوٹی سٹاک سفائی سوزائی اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات پر ایتمنان کا اظہار کیا گیا مزید بتا رہے محمد ایوب مارت کی سلطانی میں سیشن کوڈنی پر ایتمنان دیوٹی کرمینل جسٹس کورڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منقید ہوا جس میں ایڈیشنل محمد نبی اکبا سینر سیور جج چودز زوری کا حضرت امران نے شرکت کی مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اکمل شکر سیشن جج محمد نبی اکبا سینر سیور جج چودز زور کا حضرت امران نے شرکت کی اجلاس میں فاضل سیشن جج نے ایڈیشنل کو ہدایت کی کوئی ایڈیشنل کمپلیکس میں سوگیز کی فرامیہ سٹیٹ دائز کو چالو کرنے کے علاوہ بہتر بنانے اور دارالامان میں حکومت پنجاب پالیسی کے مطابق سہولیات فرام کرنے کے بارے ہدایت جاری کی ہیں ڈی ایس پی ناروال ہدایت کی کہ وہ دوسرے سے آنے والے قیدیوں کی محفوظ منتقلی کے لیے پولیس کارٹ فرام کریں تاکہ کسی کچھ گوار واقعے سے بچا جاتا ہے علاوہ ذی جوڈیشنل کمپلیکس میں ناروال تحصیل شکر کرنے والے کی سکورٹی کو مزید بہتر بنانے کے ہدایت دی ناثور ہوتے ہیں ان کی گرفتاری کے اقدامات دے جائیں جبکہ زیادہ مقدمات عدالتوں میں پیش کی جائیں تاکہ ان کا فیصلہ بروقت سوچتے کیمرہ ٹی محفوظ محمد اکٹر رائل پاک پتن کے نواز گاؤں اٹھاون ڈی کا رہاشی محمد بازار سے سمائے گیا جہاں سے نے غولہ مرتضی سفراز زبردستی ملزمان نے نوجوان نشانت بنا کر وحشیانت شدو کرتے ہوئے نا کی حدیت ہوئے نوجوان کی موہیں اور موچھیں بھی پولیس تھانا چکبیدی نوجوان کی والدہ کی ریپورٹ مقدمہ درج کر لیا ورسہ کی مطابق مقدمے میں میڈیکل کے مطابق دفاع جانے کی گئی ورسہ کا کہنا ہے کہ چوکی انچارز ہم پرس پر لیے دباؤں ڈال رہا ہے اگر تو نہیں کرو گے تو دونوں ماں بیٹے پر ایف آئی بچ کر کے جیل میں ہمارا مقدمہ درج ہونے کے باوجود تحال ملزمان گرفتار نہ ہو سکے ہمارا جی پیو پاک پتن نساز سے مطالبہ ہے انچارج اشرف کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور ہم نے ملزمان جل گرفتار کی خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں ہوت ہوئے شارٹ پر دیکھا ہمارے ساتھ رہی ہے کہا کہ میری امی کو کسی بات نہیں